دین لانے کے لوگوں میں سے قرآن اور حدیث کے احکام اور مسائل کی کے ریزن تک جانا ہے اس کے سیکرٹ کو پہچان لینا وہ امت کے خواست کو ملا ہے علم الاسرار علم الاسرار کہتے ہیں تو بھید کا علم اسی وجہ سے بھید کے علم پر لکھنے والے امت میں آپ کو چار چھئی ملیں گے اس میں ایک حضرت شاہ وآلہ بھی ہے نماز میں ایسا کیوں نماز میں اتی حرکاتیں کیوں دن کی نمازوں میں سکوت کیوں جہری نمازوں میں زور سے پڑھنا کیوں روزہ ایسا کیوں زکاة کی ترتیب ایسی کیوں حج کی ترتیب ایسی کیوں جمعہ کا کیوں تقرر ہوا عیدین کا کیوں تقرر ہوا جو ہر ہر چیز کے اوپر جس نے قلم اٹھایا جو بزرگان الدین سلف میں گزرے ہیں کچھ ہیں وہ اور حضرت شاہ وآلہ 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 ہیں بہت عجیب و غریب آدمی ان کی یہ کتاب میں نے پڑھی بہت ہی خاص ہے اس طافق کے اوپر بھی وہ تفصیل اس میں موجود ہے اس میں حضرت نے تین طریقے بتائے کسی آدمی کے ذمہ دار ہونے کے اور امیر ہونے کے اور اصل تو انہوں نے یہ طریقے بتائے خلیفت المسلمین بننے کے میں وضاحت کرنے رہا ہوں تاکہ کسی کو کنفیوشن نہ ہو اشتباہ نہ ہو کہ مسلمانوں کا امیر کون بنے گا خلیفت المسلمین بننے کے لیے کیا صورتیں ہوتی ہیں اور کب اس کی خلافت متحقق ہو جاتی ہے کب اس کو کہ دیا جائے گا کہ ہاں یہ خلیفہ بن گیا اور اس کے بعد اس کی نافرمانی جائز نہیں رہتی اطاعت واجب ہو جاتی ہے جو اطاعت امیر والے نصوص ہیں وہ اپلائی ہو جاتے ہیں اس میں بحث کر رہے ہیں اطاعت امیر کی نصوص ہیں بغاوت امیر کے نصوص ہیں کہ امیر کی اطاعت واجب ہو گئی امین امیر بن گیا اب اس کی بغاوت جائز نہیں ہے بغاوت کی جو وعید ہیں وہ آ جائیں گے کہ کل قیامت میں باغی کے ساتھ میں کتنا برا حشر کیا جانے والا ہے حدیثیں ہیں نا اس کی آیتیں ہیں ان اللہ یا عمر بالعادل والاحسان چاہے ہو بالعادل والاحسان ویتائید القربہ وینہا عن الفحشائی والمنکری والبغی یہ البغی کی جو خاص وبر ہر جمعہ میں سنائی جاتی ہے اس کی خاص وجہ یہ ہے اور حضرت حضرت عمر بن عبدالعزید رحمت اللہ علیہ نے اس کو پڑھنا شروع کیا تھا جب سے آج تک چلتا ہے اس کیونکہ امیر کے بغاوت جائز نہیں ہوتی اور امیر کی اطاعت واضب ہوتی ہے تو امیر کم بن گیا بلکہ حکم لگائیں گے اس پر تاکہ جب سے اطاعت والی حدیثوں کو لاغوک کیا جا سکے اور جب سے بغاوت والی حدیثوں کو اس پر لاغوک کیا جا سکے اس کے اصول میں انہوں نے جو بات لکھی ہے تو اس کو قیاس کر کے ہم مولانا کی امارت کے اوپر اپلائی کر رہا ہوں میں کیوں؟ یہ بھی ایک بہت بڑے ہیوچ عالمی پیمانے کے اوپر امارت کا مسئلہ ہے کوئی معمولی تعداد نہیں ہے دذبیر کی نہیں ہے چھوٹا کوئی آرگنیلیشن نہیں ہے اس لئے اس کو قیاس کیا جا سکتا ہے کہ ذمہ دار بننے کی صورتیں کیا ہوتی ہیں انہوں نے ذمہ دار بننے کی صورتیں جو بیان فرمائی اس میں سے ایک یہ بیان فرمائی کہ آٹومیٹکلی امیر ہو جانا بائی ڈی فالٹ یہ بھی ایک صورت ہو جاتی ہے اور پھر یہ فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت بھی ایسے ہی ہے حضرت علی کی خلافت جو ہوئی امارت میں خلافت معاف کرنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی ایسے ہی متحقق ہوئی حضرت شاہ صاحب نے لکھا ہے وہ کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن لوگوں کے نام دیئے تھے ایک 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 کر کے سب ختم ہو گئے وصال ہو گیا اب بچے کون؟ حضرت علی بچ گئے خلافت ہو گئے خلافت ہو گئے حاشیہ پہ ایک بات لکھی ہوئی ہے اسی کتاب کے حاشیہ پہ یہ لکھا ہے کہ حضرت علی کے ہاتھ پہ پھر مدینہ منورہ کے مہاجرین اور انصار کی ایک بڑی جماعت نے بیعت کی اور پھر خطوط روانہ کیے پورے عالم میں جس سے معلوم یہ ہوا کہ ایک بازہ آپتہ جماعت نے بیعت کی اور اس سے پھر ان کو خلافت دی گئی یعنی ان کا خلیفہ ہونا تسلیم کیا گیا یہ طریقہ ہوا یہ بھی لکھا ہے حاشیہ میں اصل کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے حاشیہ میں میں خیانت نہیں ہونا بلکہ دونوں چیزیں سنا رہا ہوں آپ کو مگر اصل کتاب میں یہ بات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات بھی شریعت میں ثابت ہے ورنہ شاہ صاحب پہ سلکتے وہ طریقہ بھی ہے یہ طریقہ بھی ہے یہاں یہی صورتحال اللہ پاپ نے کر دی سب آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے ختم ہو گئے جو نظام الدین کے تھے اصل تو وہی ہیں وہ ایک آدمی ذمہ دار ہو گئے اٹومیٹی کی پھر حضرت محضہ زبیل صاحب رحمت اللہ علیہ کے وسال کے بعد میں میوات میں جو اجتماع ہوا تھا ابھی حال میں میرے علم میں یہ بات آئی کیونکہ حضرت محضہ علیہ صاحب نے یہی فرمایا تھا ان کے مشورے کے اوقات کہ میواتی جس پر جمع ہوں گے وہ چل سکے گا یہاں پہ چونکہ کام انہی میں شروع ہوا انہی سے شروع ہوا وہی اس کے وہ ہیں حضرت مولانا جب وہاں پہنچے حضرت محضہ زبیل صاحب رحمت اللہ علیہ کے وسال کے بعد تو تین سے چار لاکھ میواتیوں نے بیعت کی ان کے ہاتھ پہ ایک ابھی ہاں کہ اس سے آیا ہے مراسلہ آیا ہے میں نے پڑھا اس کو خیر یہ ہے کہ بائیٹ ڈیفالٹ امیر ہونا یہ بھی ایک طریقہ ہے لو سمجھتے ہیں ایک خاص طریقہ شروع ہو وہی کرے ایسا نہیں ایک طریقہ اور لکھا ہے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ استیلا غالب ہو جانا اور سیطرہ یعنی نظام سنبھال لینا اس سے بھی امیر متحقق ہو جائے گا وہ امیر بن گیا بلکہ مانا جائے گا اور اس کی طاعت واجب ہو جائے گی ساری دنیا کے معلومے جماعت کے ساتھ یوں کو کہ تقریباً بیس سال سے مولانا کو سیطرہ اور استعلاح حاصل ہے کون کمانڈ سمالتا ہوا جی مشہوروں کا فیصلہ کون دیتا ہے تقاضوں کو کون لیتا ہے کون بارتا ہے ملکوں میں پورا نظام یہاں سے وہاں تک جائے حضرت کے ذریعے سے ہو رہا ہے ایک عبصر سے ہو رہا ہے حضرت شبیر صاحب رحمت اللہ علیہ کی موجودگی سے ہو رہا ہے ان کی موجودگی میں بھی فیصل زیادہ تر یہی ہوتے تھے بلکہ ہمیشہ یہی رہتے تھے سہترہ ہو کے مطلب یہ نظام سمال لینا کون نظام سمال لیا دومنیٹ کر لینا کس کا دومنیشن ہے وہاں پہ آئی بات سمجھیں اور یہ طریقہ اسلامی ہیں یہ لکھا ہے حضرت شاہ صاحب نے گڑھ بڑھ والا نہیں ہوتا یہ یعنی اس طریقے سے بھی اگر کوئی ذمہ دار ہو گیا تو اس پر کوسٹن اور بیمارک نہیں کیا جائے گا کہ انہیں ذمہ دار بنا کیا نہیں بنا بلکہ بن گیا اب سب کے ذمہ اس کی طاعت ہے اس نے سمال لیا نظام یہ چیز بھی جمع ہو گئی یہاں پہ پھر جب مثلا عالمی شورا کا چلا تو وہ تو بات ناقابل قبول رہی کہ بھئی دوسری جگہ پر کوئی آدمی مقرر کر کے مرکز پر تھوپ نہیں سکتا بات کو مرکز زہرہ حاکم ہوتا ہے محکم نہیں ہوا کرتا ہے یہاں سے دوسری جگہ جائے گی بات تو وہ چیز رہ گئی ایسے اختلاف کا شکار ہو کر مگر یہاں دباؤ تھا حضرت پر کہ بھئی یہاں پہ تم شورا بناو حضرت نے کہا کہ کون سا کام بغیر مشورے کے یہاں ہوتا ہے بھئی نظام الدین میں مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا پہلے دن سے ہر بازہ پتہ وقت مقرر ہے اور بازہ پتہ ایک جماعت مقرر چھت جمع ہو جاتے ہیں اور ہر حق جزیہ لکھا جاتا ہے برس ہا برس کی کافیاں آج تک پڑھی ہوئی ہوا پر ہر دن کی ایک چھوٹی سے چھوٹی بات بھی روزانہ جو کام ہوتا اس کا بھی مشورہ ہوتا میں خود کئی مرتبہ بیٹھا ہوں بیٹھ ساتھی بیٹھتے رہتے ہیں ان کو پتہ ہے آپ تاجب کریں گے حیات اس صحابہ مولانا صاحب صاحب ہمیشہ اشان کے بعد کرتے ہیں مگر روزانہ مشورہ ہونے کے بعد کرتے ہیں انہوں تیہنہ ولکہ پہلے سے اس کے اوپر کیا مشورہ کرنا ہے ولکہ نہیں ہوتا حضرت مولانا صاحب دعا کرتے ہیں مگر ایک کے بعد روزانہ مشورہ ہوتا ہو یعنی کہ ایک مرتبہ ان کی دعا تے ہوگی یہ چل رہی ہے کوئی جزیہ جو پابندی سے ہوتا ہے ایک ہی آدمی کرتا ہے وہ بھی مشورے میں لائے جاتا ہے محمد عمر پالنکوری رحمت اللہ علیہ السبح میں فجر کے بعد وہی بیان کرتے تھے ہمیشہ میں ان کے ساتھ تھا ایک مرتبہ میں نے کہا حضرت وہ ان کے خاص بیانات تھے بارہ پندرہ میں نے سارے لکھے گئے تھے مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ آج اس کی باری ہے وہ بیان کے اندر ظاہر ہے کہ دعوت والا بیان ایک محدود اس میں شروع ہوتا ہے محدود اس میں ختم ہوتا ہے تو حسد بے تکلیف میں میں نے ان سے کہا کہ حسد کل کے بیان میں کیا نظر صورتحال ہے کیونکہ ان لئے کہ کل کا بیان میرا ہی ہوگا یہ شور نہیں ہے مشورہ ہوگا حالانکہ برس آ برس سے انتہ ہی ہو رہا تھا لیکن کل کا میرا ہی ہوگا یہ تین ہی ہے وہ میں فرمایا انہوں نے مشورہ ہوگا مشورہ میں آئے گا دعا کرو آپ کی میرے بارے میں ہی مشورہ ہو جائے یہ فرمایا مجھ سے کہا غرض یہ ہے کہ ہرچی مشورہ سے ہوتی ہے مگر وہاں یہ بات آئی ساتھیوں کی طرف سے بزرگوں کی طرف سے کہ نہیں نامذر شورہ ہونا فلان 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 آپ کی شورہ میں ہیں تو حضرت نے تخاضی کو دیکھ کے کہا ٹھیک ہے نامذر شورہ کر لو نامذر شورہ بن گئی فلان 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 اس کی شورہ میں ہوں گے اب مسئلہ یہ آیا کہ شورا مشورہ دے گی کس کو شورا کے معنی مشورہ دینے والے مشورہ پہ کسی کو دیا جائے گا نا تو بھئی اس کا ذمہ دار کون ہے مشورہ کس کو دے گی یہ شورا تو سب مشورے والوں نے کہا کہ آپ کو ہی دیں گی اور کس کی دیں گی وہاں تہہ ہوئی یہ بات بات آپ تھا تو سب نے اس وقت شورا کے لوگوں نے بالیتفاق یہ کہا کہ اس کے ذمہ دار آپ ہی ہیں تو جن لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ کچھ مشورے سے تہہ ہونا تھا اللہ پاک نے وہ بھی کر دیا اور یہ تین ہی صورتیں لکھی ہیں حضرت شاہ صاحب نے وہ امیر مناقض ہو گیا ہو حضرت مہارا مفتی شبیر صاحب دامت برکاتہ ہوں یہ شاہی مراد آباد کے بہت بڑے مفتی ہیں میں گیا ہوا تھا دلی ایک سال پہلے کی بات ہونا رہا ہوں میں اور ایک اور مفتی صاحب تھے ہم دونوں بات کرنے کے لئے گئے معلوم ہم مفتی شبیر صاحب آئے ہوئے ہیں دلی تو جہاں پہ وہ تھے وہاں ہوں پہنچے مفتی شبیر صاحب سے کہا حضرت اس بارے میں کچھ بات کرنے کے لئے آیا ہے جو مسائل چاہ رہے ہیں فرما اس میں بات کرنے کے کیا ہے ان کی امارت مناقض ہو گئی وہ امیر بن چکے ہیں شریع اعتبار سے اپنی جماعت کے امیر بن چکے ہیں ان کی امارت مناقض ہو گئے آپ بے فکر ہو آپ اپنے کام کرو ہم لوگ دو لوگوں کو بڑھا دی ہوں آپ اس بارے میں فکر مت کریں وہ ہو چکا ہے ان کی امارت مناقض ہو گئے اچھا اب ہمارے بزرگوں پہ اللہ ان کو جزائے خیدے ان کی قبر کو نور سے بھر دے حضرت شاہ صاحب نے اس کے بعد ایک عجیب بات لکھی مجھے ایک کوستن آیا میں نے کتاب ویسی پڑھنا جاری رکھا عربی میں پورا ہو پھر اردو میں ترجمہ بھی ہو گیا اس کا میں نے اس کو پڑھنا جاری رکھا اس میں ایک ایسی دلچلک بات آئی سامنے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اگر کسی گھڑ بڑ کی وجہ سے اور انتشار اور خلفشار کی وجہ سے امیر یہ سوچے کہ میں اس چیز کو چھوڑ دوں فرمایا یہ سب سے بڑے فساد کا باعث بنے گا یہ اس سے بھی بڑے فساد کا باعث بن جائے گا اس جائز نہیں ہے اس کے لئے بھئے آپ کسی کو بھی اس کی جگہ بٹھائیں گے تو کوششن تو یہی ہوگا نا پھر مسئلہ تو پھر کڑے ہوں گے معاملات تو پھر آئیں گے سب لوگ متفق تھوڑے ہوں گے کسی بات پر آئی بات سمجھ میں انتشار اور بڑھ جائے گا نہیں کر سکتا ہوں نہیں تب میرا ذہن منتقل ہوا حتث عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف حتث عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا حتث عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکارت والے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی تھی فرمایا تھا کہ عثمان اللہ تعالیٰ تمہیں ایک کرتہ پینانے والا ہے لوگ اس کرتے پر اتارنے کی کوشش کریں گے مگر تم اتارنا مت اس کو جب پینہ چکیں گے پھر مت اتارو پینانے سے پہلے مت پینو پینانے سے پہلے مت پینو اگر طبیت نہیں چاری تو لیکن پینانے کے بعد آپ زچ ہو کے آجز ہو کے تھک کے بکھ ہو کے لوگوں کی پریشانی سے دباؤ میں آکے ٹینشن میں آکے کہیں لیکن اللہ حالو اللہ قوت ہمیں چھوڑ دیتا اس کی اجازت نہیں ہے حضرت عثمان کو حضرت نے فرمایا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغاوت کا معاملہ سامنے آیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو گھیب لیا گیا چور طرف سے اور ان کے اوپر حملہ ترنے کی تیاریاں ہوئی ہیں ان کو پتا چل گیا کہ مجھ پر حملہ ہونے والا ہے تو ان کے خاص ہمدردوں نے ان سے کہا کہ حضرت چھوڑیے جھمیلے آپ خلافت سے ہر جائیے کس کو رویل اکھلن دولم فرمایا سرکارت والم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راس میں نے سنا ہے کہ جب اللہ مجھے یہ کرتہ پہنائے گا اس سے مراہ خلافت تھی جب اللہ مجھے یہ کرتہ پہنائے گا تو مجھے اتارنے کی اجازت نہیں ہے اس لئے میری جان بھی جائے گی تو میں کرتہ تو نہیں اتار سکتا لوگ سمجھ رہے ہیں تکبر ہے بڑاپن ہے آنانیت ہے امارت کا شوق ہے امارت کا جنون ہے نہیں ویسا نہیں ہوتا یہ مسئلہ اس کے پر شریع بنیادیں ہوتی ہیں اصول اور ذات سے ہوتے ہیں طریقے کار ہوتا ہے اس لئے ایک مرتبہ ایک آدمی ذمہ دار بن گیا سمال رہا ہے وہ سہترہ اس کو حاصل ہے ڈومنیشن اس کا ہے وہ ڈومنیٹ کر رہا ہے ایک چیز کو اور اس کا اندازہ ہے کہ یہ کام حق تعالی شان ہو مجھے توفیق عطا فرمائی اس کام کو کرنے کی میں کر رہا ہوں تو پھر اس کو اجازت نہیں دی جا سکتی اس بات کی کہ تو ان لوگوں کی گربٹ سے چھوٹ جھار کے بھاگ جائے اس لئے انہوں نے فرمائے مارسا صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر ایک بندہ بھی ہوگا اس کو لے کے میں کام کروں گا یہ جو عزم ہے یہ جو توقل ہے یہ جو استقامت ہے یہ خیر والا پہلو ہے یہ شر والا پہلو نہیں ہوتا یہ حلس والا پہلو نہیں ہوتا یہ لالچ والا پہلو نہیں ہوتا یہ بڑے بننے کے شوق والا پہلو نہیں ہوتا دندار لوگوں میں اچھی چیزیں نہیں ہوا کرتی یہ وہ پہلو ہے یہ ایک مسئلہ اب بار رہ جاتا ہے ہم تو چھپیردی چھپیردی کا شربہ میں ہوں یا آپ ہوں پرانے نئے نئے کام کرنے والے ہیں دور رہنے والے ہیں پرانے پرانے بزرگ اللہ والے اور مجاہدہ کرنے والے اتنی مدت سے کام ساتھ دینے والے وہ لوگ کئی 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 چلے گئے وہاں سے ہمارے ساتھیوں کو یہ چیز بہت بادر کر رہی ہیں میرے دوستو بھائیوں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی نیا آدمی آتا ہے تو پرانوں کو اس سے مناسبت نہیں ہوتی جمتی نہیں اس کے ساتھ مزاج الگ تھا مزاج الگ ہے ایسا ہوتا ہے اور ایسے ایسوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں قریب کی مثال یہ ہے کہ حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ جو حضرت قاسم نانوتری کے پوترے ہیں جب ان کو محتمیم بنایا گیا چونکہ قاسم نانوتری کے پوترے ہیں قاسم نانوتری بانی ہے مدرسے کے مفتی محمد احمد صاحب درحمت اللہ علیہ جامع نظامی آگئے تھے وہ وہاں کے صدر مفتی رہے ہیں ادرباد میں ان کے مزار بھی یہی ہے ایک منار کی مسجد کے پاس خطہ سالحین میں میں گیا ہوں ان کی مزار پر ان کے بیٹے قریب صاحب ہیں بھئی اس مدرسے کا محتمیم کون ہونا تو بلے محتمیم قاسم نانوتری کے پوترے کو بنا دیا جا قاسم نانوتری کا پوترہ حافظ عالب بن کے تھوڑے ہی دن ہوئے تھے یعنی نہ ہمر تھے وہ سمجھ میں ابھی بات وہ ان کو محتمیم بنا لیا اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں ایک سے ایک بڑے علماء کرام وقت کے جبال علم اور جبال عمل اور جبال تقوی اور جبال فہم پہاوہ وہ لوگ تھے ان کو سمجھ میں نہیں آئی چیز ان کو سمجھ میں نہیں آیا اس میں حضرت انور شاہ کشمیری بھی تھے اس میں مولانا شبیر احمد عثمانی بھی تھے تو انور شاہ کشمیری رحمت اللہ دعلم دیون کو چھوڑ کے ڈھا بے چلے گئے مجرہ چلے گئے اور علامہ شبیر احمد عثمانی جیسا آدمی تفسیر عثمانی والے دعلم دیون کو چھوڑ کے چلے گئے اب کیا وہاں والے پریشان ہوئے کہ مجرسہ ایک تو بڑے بڑے لوگوں چلے گئے ان کا احتمام غلط ہے ان کو سمجھ میں نہیں آیا ان کو مناسب نہیں دکھا نہیں نہیں جمعی چلے گئے ارے بھئی اب یہ بچے کے ساتھ کیا کام کریں گے ان کی نویہ پہ لگتی مگر ان کو محتمیم نہیں بنا سکتے تھے آپ بلیں گے کہ ان کو کیوں نہیں بنایا نہیں محتمیم بننا ایک عدق چیز ہے محتمیم ایک عدق ہے نہیں بناتے ایک شکل ہوتی ہے اس کی ایک طریقہ کار ہے اس کا کچھ سوچ ہوتی ہے اس میں کچھ جہت ہوتی ہے اس میں ان کو بنائیں اور ان کا احتمام انہوں غلطی بہنے کوئی پچپن سال تک انہوں نے احتمام سمالا ہے پاری تیو صورت اللہ نے اور پوری دنیا میں اللہ فاک نے ان کے ذریعے سے دارلم کو چمکا دیا اور اس نے حق ادا کر دیا اس مقام کا اس پوزیشن کا وہ ترجمان علوم قاسمی تھے وہ حکیم الاسلام تھے ان کی خطبات اس وقت چھپے ہوئے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا چیز تھی ان کی مختصر تقریر تین گھنٹے کی ہوتی تھی اگر وہ بولے میری طبیعت خراب ہے میں مختصر بولوں گا تو تین سارے تین گھنٹے بولتے تھے اگر ان کو چھوڑ دیا طبیعت اچھی رہی اور رات جو ہے نا لمبی ہے سربیوں کے راتیں پانک چھ سات سات گھنٹوں تک جاتے تھے اور پن رات سیلائنگ ایسا لپٹ لیتے تھے سامنے والوں کو اور جوش میں نہیں آتے تھے چیدہ بولتے تھے میں خود سناوں ان کی تقریر نہیں کہے گی جیب آدمی تھا ہر سانوی کے خلیبہ تھے بڑے بزرگ تھے تو مطلب یہ ہے کہ مگر جس وقت انہوں موٹی میں بنے تو یہ سب نہیں تھے یہ سب چیزیں ان کی باہر نہیں آئی تھے تو اللہ نے باہر کی باد میں مگر اس وقت بچھوڑ ایسا ہوتا ہے میرے بزرگوں کوئی الگ الگ ریزن ہوتے ہیں الگ الگ بجوہات ہوتی ہیں مناسبت نہیں ہوتی کوئی شکایت ہو جاتی ہے کوئی کوئی اور واقعہ بھی ہو جا سکتا ہے کوئی صدمہ پہنچ جا سکتا ہے اب بعض مرتبہ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے وہ یہ کہ جو آدمی جنجال اور خنجال میں رہنے چاہتا ہے جھمیلہ نہیں پالنا چاہتا ہے انہیں بلتا ہے یہ ہنگام میں میں نہیں رہ سکتا ہمارے بزرگوں کے ساتھ کچھ ایسا بھی ہوا ہے وہاں پر ارے روزہ نہ تو تو میں میں ہنگامہ یہ شور وہ انہیں آرہا اپنی بات بہر رہا انہیں آرہا اپنی بات بہر رہا میں نہیں سنتا بھئی میرے کوئی کام نہیں جمتا وہ انہیں چھوڑ گئی سے لے گا اپنی جگہ پر مخلص ہیں بڑے ہیں بزرگ ہیں ان کی حکمت ان کی فہم ان کی قربانیاں لا جواب ہیں اور نہیں کچھ چیزیں میں سناتا ہوں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کام جو ہے نا کس طریقے سے باٹا جاتا ہے حضرت مولانا انعام الحسد رحمت اللہ رحمت اللہ کے وصال کے وقت میں اللہ نے اس بزرگ کو اتنا دب دبا دیا تھا کہ کوئی انتشار نہیں تھا جو بات انہوں بولتے تھے سب سموتات کی تھی انہوں نے کیوں نامذت نہیں کیا کسی کو آرے بڑ یہ بڑے بڑے سارے تھے نا ان میں سے کسی کوئی کر دینا تھا نا نہیں تھا موقع ہو اس سے ہوئے حیرت کی بات یہ ہے کہ مولانا نے دس آدمیوں کا نام لکھایا تھا جن کو کہا تھا کہ تم ملکش امیر پہ کر لو مولانا انامالحسن صاحب رحمت اللہ علم آپ کے لئے تعجب کے بات یہ ہے کہ ان دس آدمیوں میں ان بزرگوں کے نام نہیں ہیں جو اس وقت مرکز میں نہیں ہیں تو مولانا انامالحسن صاحب کے پاس بھی کچھ سمجھتی ہوں گے نا کچھ ساہمتی ہوں گے نا یعنی اقتائے کرنے والوں میں نہیں ہیں تمہیں تم دس آدمی ملکہ اقتائے کرو بلکہ جن دس آدمیوں کے نام ہیں ان میں ان بزرگوں کے نام ہیں ان کی بزرگی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے ان کی خربانی پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا ان کے اخلاص پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا تو ان میں آگا نہیں آگیا لیکن ایک انتظام الگ چیز ہے دیسپلن الگ چیز ہے کام کا نہیں دیکھ نہیں دیا انہوں نے اچھا ان دس کے اندر مولانا میاجی محراب جو ہے نا وہ فیصل بنا دیا گئے کہ بھے آپ تیہ کرو تو میاجی محراب نے ان تینوں حضرات کو تیہ کیا محراب صاحب کو محضوبیر صاحب کو مولانا سعید صاحب کو پتہ فرمایا میاجی محراب صاحب نے کم از کم ان کو تیہ کیا ہوتا جب ان کو فیصل بنایا گیا تھا تو بھئی یہ پرانے ہیں خربانیاں ہیں ان کی استاذ الاساتذاء ہیں مشایقین میں سے ہیں دعوت کی فہم حکمت ان کے پاس میں آپ کوئی شک کر سکتے ہیں ان کی حکمت میں ان کی دعوت کے سلیقے میں اللہ پراتھ نے جو ان پر دعوت کے اثرار کھولے ہیں اس میں نہیں کر سکتے وہ دنیا الگ ہے یہ دنیا الگ ہوتی ہے اس وجہ سے میرے دوستو اس وقت کی موجودہ صورتحال میں میرے اور آپ کی جو ذمہ داری ہے دعوت کے کام کی حفاظت کے لیے تاکہ سارے عالم میں اس کی اثرات اجتماعیت کے ساتھ پڑے اور کام متاثر نہ ہو اور پھیلتا ہی جائے بڑھتا ہی جائے اور اللہ پاک پورے عالم کو ہدایت کی لپیٹ میں لے لے اور اپنوں سے پڑائے ہوتے کہ ہدایت کو اللہ پاک منتقل فرما دے سارے عالم میں ہدایت غالب ہو سکتی ہے حضور یسوس ورحمت اللہ علیہ نے مرتبہ جوش میں فرمایا تھا کہ دشمن نے بھی اپنا جال پھیکا ہے ہم نے بھی اپنا جال پھیکا ہے دشمن نے بھی اپنا جال پھیکا ہے حق کو مٹانے باطل کو پھیلانے کا اور ہم نے بھی اپنا جال پھیکا ہے حق کو جمعنے اور حق کو غالب کرنے کا وقت بتائے گا یہ فرمایا کرتے تھے سنا جو لوہت محمد کو سنتے تھے ان سے میں نے سنا ہے ہم تو دیکھیں نہیں حضرت کو وہ کیا چیز ہیں میرے دوستو اس میں ہیں کچھ باتیں کچھ راد ہیں راد ہیں اس میں اگر یہ کام اسی نحج سے چلا اسی اجتماعیت کے ساتھ میں چلا اسی اتفاق اور اتحاد کے ساتھ میں چلا اسی امت پلے کے ساتھ میں چلا اسی مرکز کے ساتھ میں چلا اللہ رب العزت سے امید ہے کہ ساری دنیا پر غالب آ جائے اس کی تلطیب ہے یہ اس کی حکمت ہے یہ اس لئے میرے دوستو بھائیو یہ گزارش ہے کہ ہم اجتماعیت کے ساتھ کام کرنے لگ جائیں ہم امیر کی اطاعت پر آ جائیں مخالفت چھوڑ دیں طبیعت نہیں بنتی صحیح ہے مناسبت نہیں ہے کسی کو کسی سے تو پھر کیا مطلب ہے جو آپ کو مناسبت ہے تو بھی اطاعت کرو مناسبت نہیں ہے تو بھی اطاعت کرو والے جو حدیث ہیں اس کا مطلب کیا ہے پھر حبشی غلام کو اگر امیر بنا دیا جائے تو تم اس کی اطاعت کرو کس کو کہا جارا قریش کو کہا جارا جو قریش کو پہچانتا ہے اس کو اس حدیث کا مطلب سمجھ میں آتا ہے قریش کسی دوسرے کی سرداری کو کسی دوسرے کی بڑے پن کو قبول ہی نہیں کرتے تھے ان کی منٹالیٹی ویسی تھی ان کا جین ویسا تھا پوری انسانیت کے سردار ہیں قریش حضور نے ان کو فرمایا کہ اگر حبشی غلام بھی تم پر امیر بنا دیا جائے تو اطاعت کرنا عیب دار کو بہت ناپسند کیا جاتا تھا فرمایا اگر کان کٹا ہوا بھی تم بارے اوپر امیر بنا دیا جانا ہے تو ماننا تم مکرہ میں بھی ماننا منشط میں بھی ماننا طبیعت میں کراہیت ہو طبیعت میں بشاشت نشاط ہو طبیعت میں بشاشت نشاط ہو طبیعت میں ماننا یہ حدیثیں آخر سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمای ہیں اس کا کوئی ریزن ہے نا بعض مرتبہ آدمی کو صبر کر لینا پڑتا ہے زیر لینا پڑتا ہے برداشت کر لینا پڑتا ہے اجتماعی مسلحت کے وجہ سے انتظامی مسلحت کے وجہ سے پھر عالم کی مسلحت کے وجہ سے دین کی مسلحت کے وجہ سے مان لینا پڑتا ہے اس وجہ سے ہم ہم سکر اطاعت والوں میں بات کرتے تھا کہ ان میں جمع ہو آ جائے اور ان کو ایک بصیرت حاصل ہو جائے اور کنفیوجن نہ رہے اور یہ پتا چل جائے کہ اس کے پیچے بڑے حقائق ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ علم غلم ہے یہ مطلع نہیں یہ ایک ترطیب کے ساتھ ایک صحیح اصول کے ساتھ ایک چیز ہے اس لئے میرے دوستو ہم اس بات کی کوشش کریں کہ یہ اجتماعیت زندہ رہے پوری امت میں اور اس کی کوشش کریں کہ یہ امارت کی اطاعت پر سب آ جائے اور اس کی کوشش کریں کہ یہی ہمارا نظامت دین مرکز ہو مجید کسی مرکز کو بنانے کے چکر میں ہم نہ جائیں توڑے نہیں اس کو جس دن توڑے اس دن دشمن کامیاب ہو گیا شروع میں آپ کو پتہ نہیں چلے گا بعد میں تو پھر اس میں ایسے ایسے فتنے اٹھانا آسان ہے جس کے کوئی حدی نہیں ہے ایسے ایسے اقراض والے گھل جائیں گے کہ جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کرتے ہیں ہاں اپنے امیر کے لئے دعا کرنا ہے اس کو اچھے مشورے دینے والے دینا چونکہ جتنا اچھا سپورٹر اس کا ہوگا اس کو سیدھے راستے پر رکھے گا حضرت عزیر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر اور حضرت عبداللہ کے صدیق رضی اللہ عنہ ان کے زمانے میں اسلام پھیلتا ہی رہا کوئی انتشاب نہیں تھا اور اب اپنے زمانے میں دیکھئے کیا حال چل رہا ایسا کیوں ہو رہا فرمایا حضرت عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مشورہ دینے والے ان کو سپورٹ کرنے والے ہم تھے اور ہم کو مشورہ دینے والے تم ہو یہ فرق اس وجہ سے اسی کو کہتے ہیں کہ بطانت الخیر یا اللہ ایسا مشیر دے دے جو خیر والا ہو نصیحت والا ہو عمدردی والا ہو فقہ والا ہو فہم والا ہو سوجبوج والا ہو جتنے اچھے مشیر ساتھ میں ان کی جمع ہوں گے حضرت عمرہ انعامل حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مخلصین کو مجتمع فرما حضرت عمرہ انعامل حضرت عمرہ اگر آپ کو یاد ہوں تو سریں ہوں گے آپ اس بات کو وہ فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مخلصین کو مجتمع فرما کیونکہ جتنے مخلصین جمع ہوں گے ذمہ دار کو اتنی سپورٹ ملے گی اتنا زیادہ ان کا مشورہ اغراض سے خالی ہوگا مسلحتوں سے اور دوسرے حالات سے خالی ہوگا وہ خالص دین کی حکمت و مسلحت کو امت کی حکمت و مسلحت کو سارے عالم کے اندر ہدایت کے پھیننے کی حکمت و مسلحت کو بنیاد بنا کر بات سامنے رکھیں گے مخلصین کو پھر ان کے قلوب اللہ کی طرح متوجہ ہوں گے پھر وہ اللہ کی رحمت کو لینے والے ہوں گے اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والے ہوں گے اس طریقے سے میرے دوستو اگر اجتماعیت کے ساتھ میں ہم کام کریں گے ان تین چیزوں کو لے کر ایک حضرت صاحب کی امارت کو بنیاد بنا کر ایک نظام الدین کو عالمی مرکز مان کر اور ایک یہ کہ اسی اجتماعیت کی ترطیب کے ساتھ دعوت والا ہم کام کریں گے تو ہمارے مرکز سے ہمیں بتایا گیا تو پھر انشاءاللہ یہ کام اسی روانی دوانی کے ساتھ میں حفظ اللہ شان ہو چلائے گا اور سارے انتشار کو ختم فرما دے گا حفظ اللہ شان ہو مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے